پاکستان فلم ڈسٹری کی اگر ماضی کی بات کریں تو پاکستان کے پاس جتنے بھی ادھاکار تھے وہ سب کے سب لا جواب تھے منفرد تھے خوبصورت تھے باکمال ادھاکار تھے پاکستان فلم ڈسٹری میں کچھ ادھاکار ایسے بھی تھے جو مذہب کے لحاظ سے مسلمان تھے لیکن ان کے نام ہندو ناموں کے اوپر تھے ایسے ہی پاکستان کے نام اور ادھاکاروں میں سے ایک لیجنڈ خوبصورت باکمال ادھاکار درپن بھی تھے ادھاکار درپن 1939 میں اتر پردیش انڈیا میں پیدا ہوئے آپ خاندانی فنکار تھے درپن کا اصل نام عشرت عباس تھا اور ان کا تلق پاکستان کے معروف ترین فلمی خاندان سے تھا یعنی ان کے بڑے بھائی ادھاکار سنتوش کمار تھے اور جبکہ مشہور حدیتکار حیث سلمان اور ادھاکار منصور ان کے چھوٹے بھائی تھے اگر ہم بات کریں ادھاکار درپن کی پرسنیلٹی کی تو مردانہ وجاہت خوب روح حسین و جمیر شہزادوں جیسی مسچال اور شہزادوں جیسا قد کاٹ اور اوپر سے گہری نیلی شرارتی آنکھیں بھی وہ رکھتے تھے اور اسی وجہ سے درپن کو آج بھی اس کے چاہنے والے بھولے نہیں ہیں ادھاکار درپن جب ہنستے تھے تو ان کے چہرے کا ایک ایک ذرہ چاند کی طرح ہنستہ تھا اور ساتھ ہی ان کی آنکھیں بھی ہنستی تھی ادھاکار درپن نے اپنے فلمی زندگی کا آغاز حدیتکار حیدر شاہ کی فلم امانت سے کیا جو 21 دسمبر 1950 کو نمیش پذیر ہوئی امانت کے بعد انہوں نے پنجابی فلم بلو میں کام کیا اور پھر قسمت ازمائی کے لیے وہ ممبئی چلے گئے جہاں انہیں براتی اور عدل جہانگیر نامی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا 1969 میں انہوں نے ایک فلم بنائی جس کا نامتہ ساتھ تھی جس میں ان کے ساتھ نیلو، آگا تالش، حسنہ اور نزید نے کام کیا یہ فلم بہت مقبول ہوئی اور اسی سے درپن کی کامیابیوں کا بقاعدہ آغاز ہوا ادھاکار درپن نے مجموعی طور پر 66 فلموں میں کام کیا جن میں 57 فلمیں اردو میں تھیں آٹھ فلمیں پنجابی میں اور دو فلمیں پشتوں میں بنائی گئی تھی ابھی ہم بات کرتے ہیں ادھاکار درپن کی چند فلموں کی تو 1950 میں انہوں نے امانت فلم میں کام کیا 1951 میں بلو میں 1957 میں باپ کا گناہ 1957 میں ہی نورالسلام نورالسلام پاکستان کی بہت ہی مشہور فلم ہے اور 1958 میں رکسانہ 1969 میں سہارا 1969 میں ہی کھل جا سمسم اور 1969 میں شما شما فلم دو دفعہ بنی گئے اور یہ پہلے جو ایک شما بنی 1969 میں ہی ساتھی 1960 میں نوکری 1960 میں سہیلی 1961 میں انسان بدلتا ہے 1961 میں گل فارم 1961 میں لاکھوں فسانے اور اسی طرح 1963 کی بات کریں تو دلہن 1963 میں ہی ایک تیرا سہارا اور 1963 میں تانگے والا 1964 کی بات کریں تو باپ کا باپ 1964 میں انسپیکٹر 1964 میں ہی شباب اور 1965 میں کوہے کاف 1975 کی بات کریں تو انہوں نے جواب دو فلم بنائی اور 1975 میں ہی عزت 1975 میں ہی ایک گناہ اور سہی اور 1975 میں ہی جب جب پھول کھلے فلم انہوں نے بنائی عدگر درپن نے بطور فلم ساز بھی چاند فلمیں بنائی جن میں بالم، گل فارم، تانگے والا، انسپیکٹر اور ایک مسافر، ایک حسینہ کے نام شامل ہیں اگر ہم بات کریں کہ ان کے اوارڈز کی تو ان کو بل ترتیب دو سال لگاتار نگار اوارڈ ملا اور یہ 1969 اور 1960 میں ملا اور فلمیں تھیں ساتھی اور سہیلی اب ہم بات کرتے ہیں عدگر درپن کی عزدواجی زندگی کی درپن نے اپنے وقت کی حسین اور مقبول ہو رہے ہیں نیئر سلطانہ کو اپنا جیون ساتھی بنایا اور یہ ساتھ مرتے دم تک کیم رہا اور ان کی یہ شادی فلمی سندگی کی کامیاب ترین شادیوں میں شمار ہوتی ہے عدگر درپن کافی عرصہ تک علالت میں رہے اور طویل علالت کے بعد آخر آٹھ نومبر 1980 کو وہ لہور میں انتقال کر گئے تھے اور انہیں پھر لہور کے اندر ہی دفن کیا گیا لیکن وہ اور ان کی وائف اپنے وقت کی انتہائی کامیاب اور حسین ترین اور واہ وقار جوڑی تھی آج بھی درپن لوگوں کے دلوں میں اپنے کرداروں کی وجہ سے زندہ ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے دیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ سیاستدان فنکار اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو سو مچ موسیقی